اسلام علیکم ویلکم ڈو کبوتر بازی وید ملک آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا آسان سستہ بلکل فری کا نسخہ بتاؤں گا جس سے آپ کے کبوتر انشاءاللہ انتہا کی پرواز کریں گے یہ کبوتر اونچی پرواز اور نیچی پرواز دونوں کبوتروں کے لیے بہترین ہے یعنی کہ جسے ہم پنجابی میں اونچی اور نیمی کے کبوتر کرتے ہیں دونوں کبوتروں کے لیے یہ نسخہ لا جواب ہے کسٹوری زافران اور اس طرح کی چیزوں سے جو نسخے بنتے ہیں یا آپ جو انگلیش مادیسن لگاتے ہیں ان سے ہزار درجے یہ نسخہ بہتر ہے اور یہ نسخہ آپ نے دینا اس وقت ہے جب آپ نے کسی کبوتر کا زور لگوانا ہو یعنی کہ آخری زور لگوانا ہو یا بازی جو رہا آپ کی کوئی بلکل حتمی فیصلے والی ہو آپ کو ریزلٹ چاہیے اس میں ہر بازی میں یہ نہ کریں کیونکہ اس سے کبوتر بہت زور لگا جاتا ہے تو اس سے کبوتر کا رسمانی طور پر ذہنی طور پر لقصان ہوتا ہے ایک آت دفعہ یعنی کہ جب آپ کو بہت ضرورت ہو تب یہ نسخہ یوز کریں کافی بھائیوں کو پتہ بھی ہوگا اس کا لیکن بہت سے لوگوں کو اس کی صحیح مقدار دینے کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو میں آپ کو آج اس کی صحیح مقدار بتاؤں گا اس کے علاوہ نسخہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کبوتر بازی کے نسخے اڑانے کے نسخے بیماریوں کے نسخے پیرٹس رکھنے کا سیٹ اپ پیرٹس کی بیماریوں کے نسخے بھولیوں کے نسخے دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں نیچے جو ویڈیو کے نیچے رڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کر کے اور جو ساتھ میں بیل کا آئیکن ہے اس کو کلک کریں تو آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو انشاءاللہ پتہ چلتی رہے گی جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ کو ہر جگہ مل جائے گی ایک پہلے میں نے نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کستوری والا وہ کبوتر کی پرواز کے لیے تھا تو بھائیوں نے کہا کہ بھائی جن وہ نسخہ مہنگا ہے پھر میں نے ایک نسخہ انگلیش میڈیسن کے ساتھ آپ کو بتایا تھا جس میں تین انگلیش بھولییں استعمال ہوتی ہیں تو اس میں سے بہت سے انڈین لوگوں نے جو انڈیا میں رہنے والے بھائی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ انڈیا میں نہیں مل رہی ہے اس کا نام بتائی کوئی اور تو مجھے انڈیا کا ایڈیا نہیں ہے کہ انڈیا میں کس نام سے ملتی ہے تو آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی انڈین لوگوں کے لیے یہ نسخہ ہے کہ یہ جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ دنیا کے ہر مرک میں آپ کو مل جائے گی اور آزمودہ لا جواب چیز ہے آپ اگر اس کو دیں گے تو آپ کو رزلٹ انشاءاللہ اس کا بڑے سے بڑے نسخوں سے زیادہ ملے گا چاہیے آپ کو کیا کہ کالی مرچ ہے یہ بلکل جو کچن میں آپ کو مل جاتی ہے یہ آپ نے ہاف لے لینی ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح کالی مرچ کے دو ٹکڑے کر لیے ہیں چھوڑی کی مدد سے کاٹ لیے ہیں اس طرح آپ نے کاٹ لینا ہے کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ سابت مرچ دے دیتے ہیں کئی لوگ دو دے دیتے ہیں تو اس سے مطر کا نقصان ہوتا ہے آپ نے اس طرح چھوڑی کی مدد سے کاٹ لینا ہے کالی مرچ کو اور آدھا آپ نے ایک کبوتر کو دینی ہے یہ کالی مرچ ہاف آپ نے یہ استعمال کرنی ہے جو پوری ہے کالی مرچ وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی اس کو دینے کا طریقہ کیا ہے کہ فور ایسیمبر اگر آپ نے سات بجے یا چھ بجے کبوتر چھوڑنا ہے تو آپ نے صبح سہری ٹائم تین بجے یا ساڑھے تین بجے کبوتر کو یہ مرچ دینی ہے اس کو دینے کا طریقہ کیا ہے کہ اس طرح آپ نے اس کو نہیں دینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح ہتھلی پہ یہ کالی مرچ کا دانہ رکھ لینا ہے اور دیسی گھی لے گے تھوڑا سا ہملی پہ لگا کے اس طرح یہ دیکھیں اور اس کو آپ نے اچھی طرح تر کر لینا ہے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ کبوتر آپ کا یہ کالی مرچ باہر نہیں نکال لے گا یہ آپ نے اس طرح تر کر کے اچھی طرح دیسی گھی میں کموتر کے گلے میں ڈال دینا ہے اور پانچ دس منٹ کموتر پر نظر رکھیں تاکہ کموتر اس کو پوٹے میں لے جائے باہر نہ نکال دے تو انشاءاللہ اس کا آپ ریزلٹ دیکھیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ نے یہ کالی مرچ کے دانے سے یہ ریزلٹ لیا ہے کموتر انتہاد بھی پرواز کرتا ہے اور اپنا آخری زور لگتا ہے لیکن یہ آپ نے ہر بازی میں استعمال نہیں کرنی ہے بہت لا جواب اور سمجھنے کے سینے کا رازل اس کا ہے جو میں نے آپ کو ایک ساتھ شیئر کیا ہے ٹرائے کیجئے گا پہلے گھرتوں میں اپنے کموتر پر ایک دفعہ آزمائیں تو آپ کو اس کا پتا چل جائے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ